بہت بڑا ہے کہ کیا دلی میں رہنا چھوڑ دیں کیونکہ کورونا کا ایسا قہر ہے اور یہ تیسری لہر ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تیسری لہر ہے تیسری لہر اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی لیکن سوال ایک ہی ہے کہ دلی کے پھیپڑوں میں سانس ہے یا پھر کورونا دلی میں ایک گھنٹے میں ہر گھنٹے اگر تین سے چار موت ہو رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ لوگ ڈاؤن منی لوگ ڈاؤن واقعی میں جیسا کہ کہا ہے دلی کے مکہ منتری ارونت کے جیوال نے لگانے کی ضرورت ہے کیا سب مارکٹ میں ہی لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت ہے یا پھر دلی سمپورن لوگ ڈاؤن میں ایک بار پھر سے آ جائے گی لیکن ان سبی کے بیچ دلی کو بچائیں تو آخر کار کیسے بچائیں ایک بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے دلی میں منی لوگ ڈاؤن کی تیاری ہے دلی سرکار نے کیندر کو پرستا بھیڑ دیا ہے پراباوت علاقوں کو بند کرنے کی تیاری ہے شادیوں میں سے پچاس لوگوں کو اجازت ہوگی دلی کے مکہ منتری ارونت کے جیوال کو سنیے ایک پرستاو کیندر سرکار کو بھیجا جا رہا ہے کیا کیندر سرکار نے پچھلی بار جو گائیڈ لائنز جاری کیے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی راج سرکار اگر کسی بھی لوکل لیول پہ چھوٹے لیول پہ بھی اگر کہیں کوئی لوگ ڈاؤن لگانا چاہتی ہے تو اسے کیندر سرکار کی پرمیشن لینی پڑے گی تاو کیندر سرکار کی اپروول کے لیے بھیجا جا رہا ہے اگر ضرورت پڑے اور ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر کسی بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کا پالن نہیں کیا جا رہا اور وہ ایریا ایک طرح سے لوکل کرونا ہاتھ سپاٹ بن سکتا ہے تو اس وہاں پہ بازار کو کچھ دنوں کے لیے احتیاط کے طور پہ بند کرنے کی اجازت دلی سرکار کو دی جائے اس آرڈر کو ویڈراؤ کرنے کے لیے آج نرنے لیا گیا ہے شادیوں میں کیول دو سو سے پچاس لوگ ایلاوڈ ہوں گے اور یہ نرنے میں نے ایل جی صاحب کی اپروول کے لیے ابھی صبح صبح بھیجائے میں امید کرتا ہوں کہ ان کی جلدی اپروول آ جائے گی یہ تب تک نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک ہم سب لوگ آپ جب تک احتیاط نہیں باتیں گے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ماسک ضرور 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 پہنیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور ضرور کیجئے اب سوال بہت بڑا ہے کہ دلی میں کیا واقعی میں منی لوگ ڈاؤن لگے گا اگر لگے گا تو کیا دلی کی ستی خراب ہوتی جا رہی ہے یا پھر جیسا کی دلی کے ساتھ منتری نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے تیسری لہر جا کر کے لوٹ چکی ہے تھرڈ پیک جا کر کے لوٹ چکا ہے کتنی سچائی ہے اور دلی کے مکھی منتری ارویند کیجیوال نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ کیندر سرکار کو پرستا بھیجا گیا ہے منی لوگ ڈاؤن کا تو کیا یہ مانا جائے کہ واقعی میں ستی خطرناک ہے میں ساتھ دیش کے تین بہت بڑے ڈاکٹر جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر کوشل کانت مشرا آپ سینئر کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر وی آر سود آپ سینئر فیزیشن ہیں ضرورت آن پڑی ہے اور کیندر سرکار کو پرستاو بھیج دیا گیا ہے دلی میں ایک گھنٹے میں کرونا سے تین سے چار موت ہو رہی ہے کیا واقعی میں سب سے خراب استطیق میں سب سے زیادہ فکر والی استطیق میں کرونا ہے دلی میں کرونا آویسلی دلی میں بہت خراب استطیق میں جس طرح سے ٹسٹ کے رپورٹ آ رہے ہیں جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہ جو لاکڈاؤن کا اسٹپ اٹھایا جا رہا ہے اس میں منی منی کچھ نہیں ہوتا ہے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے دلی کو اگر ہم ایکچولی لوگ ڈاؤن کے فیز میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کہنا کی جی دو سو روگ سادیوں میں لاؤ رہیں گے مارکٹ پلیسز یہ کھولے گا یہ نہیں کھولے گا یہ سب بلکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن یا نو لوگ ڈاؤن یہ پوپلیسٹک پوپلیسٹ کی بات ہونا ہے یہ سب نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک سائنٹیفک ڈیسیجن ہونا چاہیے ڈاکٹرز این سائنٹسٹ سے بات کر کے ڈیسیجن لینا چاہیے منی لوگ ڈاؤن جیسا کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے چلی ایک کام کلے ایک کام کلے مینی لوگ ڈاؤن جیسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے پوپلیسٹ میجر اور یہاں پر پولیٹیکل میجر نہیں بلکہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے دلی کو سمپور لوگ ڈاؤن میں ڈال دینا چاہیے ٹھیک اسی طریقے سے جیسا چند مہینے پہلے تک دلی ہی نہیں بلکہ پوری دیش میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہم نے دیکھا تھا انفوگرافک سٹوڈیو چلتے ہیں دلی کی حالت ایسی کیوں بتائی جا رہی ہے ایک گھنٹے میں کرونا سے تین سے چار موت کیوں بتائی جا رہی ہے اب آپ جب دیکھیں گے تو جان پائیں گے کہ کرونا سے آخر کا دلی کیسے دہلی ہے انفوگرافک سٹوڈیو پر اتارے جائیں ہو کیا رہا ہے دلی میں ہر گھنٹے تین سے زیادہ کوویڈ مریض دم توڑنے لگے ہیں دلی میں کرونا کی تیسری لہر بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چلی ہے ایک سے پندرہ نومبر کے بیش دلی میں ایک ہزار ایک سو تین مریضوں کی موت ہوئی ہے دلی میں پندرہ دن میں ہر دن احسطان تیوتر سے چوہتر لوگوں کی موت ہو رہی ہے پچھلے ہفتے دلی میں ہر دن کرونا سے نبے موتیں ہوئی ہیں راجدانی میں لگ بھگ چالیس ہزار انہتالیس ہزار نو سو نبے ایکٹیف کیس ہیں اور چار لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو ایک مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن دلی میں سنکرمیت کیس کس طرح سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ اب آپ کو ہم گراف کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ دن کے حساب سے آکڑا کیا کیا ہے مہینے کے حساب سے آکڑا کیا کیا ہے کل چالیس ہزار ایکٹیف کیس ابھی بھی ہیں لیکن ہاں مارچ میں جہاں پر ایکٹیف کیس ایک سو بیس تھے اپریل میں تین ہزار تین سو پنچانبے مائی میں یعنی میڈیئر میں آتے آتے سولہ ہزار تین سو انہتیس ہو گئے جون میں ایک بہت بہت اوچھا والا پیک آیا آنٹالیس ہزار دو سو انہتیس جولائی میں یہ پیک اور بڑھا سونسوٹ ہزار پانچ سو سولہ آگست میں یہ پیک نیچے آیا انہتالیس ہزار ایک سو پانچ لیکن ستمبر میں واقعی میں دلی ڈر گئی جب ایک مہینے میں ایک لاکھ چار ہزار نو سو سنسوٹ کیس سامنے آئے سنکٹمہ کے اکٹوبر میں بھی ایک لاکھ پلس آئے ہیں اور نومبر میں جبکہ آدھائی نومبر بیتا ہے تو ایسے میں لگ بگ ایک لاکھ کا آکڑا اگر دلی چھو رہی ہے تو ہے تو پھر دلی کے مکہ منطری نے یہ جب کہا ہے تو واقعی میں اس کے پیچھے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دلی میں کرونا سے یہ موت والے مہینے کیا کیا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ دلی میں کرونا سے کتنی کتنی موت ہوئی ہے مارچ میں دو موت اپریل میں ستاون موت مائی میں چار سو چودہ لوگوں کی کوویٹ سے موت ہوئی ہے جون میں بہت زیادہ دو ہزار دو سو انہتر لوگوں کی موت ہوئی جولائی میں بارہ سو اکیس اگرس میں چار سو اکیسی جیسا میں نے بتایا تھا کہ اگرس میں یہ گراف گرا لیکن ستمبر میں پھر سے بڑا اور اکٹوبر آتے آتے گیارہ سو پچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا ہے ایک ہزار پلس موت ابھی بھی نومبر تک میں ہو گئی ہے تو ایسے میں میرے خیال سے ڈاکٹر وی آر سود کے پاس ہمیں تورنت ہی چلنا چاہیے ڈاکٹر کوشل کاند کے بعد ڈاکٹر وی آر سود ابھی ڈاکٹر کوشل کاند نے یہ کہہ دیا ہے کہ دلی کمیونی لوگ ڈاؤن نہیں بلکہ سمپور لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے کیا آپ واقعی میں ایسا مانتے ہیں کیا دلی کرونا کے ایک 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 نئے تھرشول پوائنٹ پر ہے جہاں پر خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لوگ ڈاؤن کو دینا ہی پہنے گا لینا ہی چاہیے لوگ ڈاؤن is always a last answer سب سے پہلے ایویرنیس بڑھا دے ایویرنیس جتنی بھی ہو سکے حالانکہ لوگ ڈاکٹر کوشش کر لی ہے ایویرنیس بڑھانے کی کوشش کر لی ہے لیکن کچھ ایریاز میں لوگ سن نہیں رہے گا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پارشل لوگ ڈاؤن سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کمپیٹڈ ڈاؤن سے ہوگا اگر کوئی اور راستہ نہیں ملتا اگر لوگ نہیں سنتے اگر لوگ بات نہیں مانتے لوگ پراپرلی ماسک نہیں پہنتے ماسک پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پراپرلی ماسک نہ پہنا جائے اور یہ بیماری اگر فیلتی چلی آتی ہے تو ڈاؤن ہی ایک آخری راستہ بچتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور بھی زیادہ ایکشن میں آنا چاہیے یہ حرقت میں آنا چاہیے لیکن ہاں یہ بھی بات ہے کہ دلی سرکار حرقت میں ہے دلی سرکار اور کیندر سرکار کی میٹنگ بھی ہوئی ہے یعنی گریم انترالے کی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے سرکار کس طرح سے حرقت میں رہی ہے یہ آپ دیکھیں کیا ہے نا جو ریپیڈ ٹیسٹ ہیں پھر پی سی آر ٹیسٹ اس میں اسے دو گناہ بڑھا دیا جائے اس طرح کا ایک لکش رکھا گیا ہے ہر دن ایک لاکھ ٹیسٹوں اسے سنشت کیا جائے دلی سرکار اور کیندر سرکار دونوں کے طرح سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کوویڈی والے علاقوں میں موبائل ٹیسٹنگ وین کی تناتی کی جائے گی دلی کو ایڈیشنل آئی سیو بیٹ ملیں گے تین سو ایڈیشنل آئی سیو بیٹ ملیں گے عرض سانک بلوں کے ڈاکٹر بھی تنات کیا جائیں گے کیندر سرکار دلی کو ضروری اپکران بھی اپلد کرائے گی اس طرح کی باتیں بھی ہیں لیکن ہم چلتے ہیں ایک بار کے لیے پلکت ناغر کے پاس میں پلکت ناغر دلی کے مکہ منتری اروند کیشری وال نے یہ کہتو دیا ہے کی منی لوگ ڈاؤن کے لیے پرستا بھیج دیا گیا ہے لیکن منی لوگ ڈاؤن کا پراروب کیا ہوگا منی لوگ ڈاؤن کہاں کہاں پر لگایا جا سکتا ہے وہ کون سے علاقے ہیں وہ کون سی مارکٹ ہے جو سب سے زیادہ خطرے کی عزت میں ہیں دیکھیں دلی کے اندر ایسی کئی بزار ہیں جدی آپ دلی کے بزاروں کو دیکھیں تو وہ صرف دلی کے لیے کام نہیں کرتے ہیں بلکہ انسی آر اور دوسرے راجوں میں بھی سمان مہی سے جاتے ہیں منڈی ہو دوسرے بزار ہو کپڑے کے گاندی مارکٹ ہو بہت بڑے بڑے بزار ہیں وہاں پر لگاتا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سنکرمن بڑا ہے بیچ میں دیوالی کے دوران بھی وہاں پہ کنٹینمنٹ جونز کی سنکرمن بڑی اگر میں آج کی بات کروں تو آج کنٹینمنٹ جونز چار ہزار چار سو تیس ہے اب ان میں بہت سارے ایسے ہات سپوٹ ہیں جہاں لگاتا سنکرمن بڑھ رہا ہے اور اب سرکار یہ چاہتی ہے کہ ان علاقوں کو پروپر ایک منی لوگ ڈاؤن کے تحت بند کیا جائے تاکہ سنکرمن نہ فیلے اسی کے لیے کین سرکار کے پاس پرستا بھیجا گیا ہے اب اسے کچھ اس طریقے سے بھی سمجھ لیجے کہ جب بزار میں آپ جاتے ہو ماس نہیں لگاتے سوشل دسٹینسنگ کا پالن وہاں ہو نہیں پاتا تو آپ سنکرمن کو دلی کے دوسرے کونے تک پھیلاتے ہو یہی وجہ ہے کہ زیادہ فوکس بزاروں پر ہے کیونکہ وہاں سے لگاتا ہے شکایتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ماس نہیں لگا رہے اور سوشل دسٹینسنگ کا پالن نہیں کر رہے پلکت آپ نے یہ میرے ساتھ میں اور مجھے ڈاکٹر بیجن کمار ڈے کے پاس میں بھی جانا ہے ڈاکٹر کوشل کانتھ ہے ڈاکٹر وی آر سودھ ہے لیکن ہم ریک پر جائیں اس سے پہلے ایک بات بتانی بہت ضروری ہے ڈلی کے سواس منتری نے کل بھی اور آج بھی ایک بیان دیا ہے انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ اسے دو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈلی کے سواس منتری نے یہ کہا کہ لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اروند کے جیوال نے یہ کہا کہ منی لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت ہے کیا دونوں کے بیچ کسی طرح کا مدبید ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ستین جن یہ کہنا چاہتا ہے کہ سمپور لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ڈلی کے مکھی منتری اروند کے جیوال نے بھی یہ بات کہی ایک چھوٹے سے ریک لے رکھتے ہیں ان دونوں کے بیان ہم لے کر